انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے اُلَئِكَ كَلْ أَنعَامِ اِنْهُمْ اِلَّا كَلْ أَنعَامِ بَلْ عَضَلُّ سَبِيلًا جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے جو اللہ کو نہیں جانتا جو اللہ کو نہیں پہچانتا جو رسالتِ مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا جسے جنت جہنم کا علم نہیں جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں وہ جانور ہے بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بتر ہے کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں تیری تسبیح پڑھتے ہیں ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل عضل و سبیلہ نہیں توڑا تو بھی ٹھے رکھا نہیں چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالی خود فرماتا ہے اِمِّن شَئِنِ اللَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کُلُن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَهُ اللہ تعالی خود فرماتا ہے يُسَبِّحُ لُهُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے پہ جانتی ہے سبح لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک بات یاد آگی پھر بول ہے قرآن کا حسن سبحان مصدر مصدر سے فیل بنتے ہیں سارے اور آگے سارے مشتقات بنتے ہیں تو اللہ نے پندرمیں پارے میں سبحان کو لائے مصدر سبحان اللہ لی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاَقْصَرِ مصدر کے بعد فیلِ مازی ہوتا ہے تھوڑے تھوڑی صرف موجہ بھی تھی یاد ہے ویسے میں نے اپنا نساب حفظ کیا ہوا تھا میں نساب کا حافظ تھا جب تک بیمار نہیں بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تقرار کر دیو نہ مطالعہ کر دیو موجہ نال پڑ دیو تو میں تو حفظ کرتا تھا منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا تو مصدر کے بعد فیلِ مازی ہے تو اس کے بعد اللہ لائے مازی کے بعد مزارع ہے تو اس کے بعد سورت آئی يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِقِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مزارع کے بعد امر ہے تو اللہ آخر میں لائے سَبِّحْ اسم رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَصَوَّا سُبْحَان انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے اللہ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں سَبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کیسا ہے وہ لَهُو مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کا بادشاہ ہے سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کو جاننا ہے سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں وہی سارے علوم کا منبع ہے اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے جو اہل اللہ جو ابھی حضرت فرما رہے تھے ہماری تقریریں من کروا دی تو وہ تار جوڑنے کے لئے تھیں کہ جب تک تار نہیں جڑے گا تو پھر میرے جیسا تیل کال والا ہوگا وہ گہرائی کہاں سے آئے گی وہ اپنی انگیٹھییں سردوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا خود ہی وہ تھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا دو پہلا علم ہے سرف سے پہلے نحف سے پہلے منطق سے پہلے فخہ سے پہلے ہمارا تو علمی شروع ہوتا ہے زربا زربا ماری جاؤ ٹکٹی جاؤ زربا زربا زربو زربت زربتا زربنا زربتا زربتما زربتما زربتن جو چودہ دفعہ کہے گا زربا زربا تم مارے گے نہیں تکی کرے گا ابھی حضرت فرما رہے تھے الرحمون یرحم مهم الرحمن شکر رہا فرمایا کہ میں پہلی حدیث تمہیں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو زربا زربا زربو زربت آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور آدمی پاگل ہو ہوتا ہے سرف میں تو سورہ دن میں تک لگ گی رہا ہو لگ گی رہا ہو گردان گردان بھی یا زربا زربا زربو یا زربا زربا زربو یا ما زربا لم یا زرب لا یا زرب لائیں یا زرب وہ کھار طرف سے کوئی اور لفظی نہیں ملا وہ کوئی اچھا خوبصورت سیغہ ہوتا کہ ابھی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے تعلیب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالیج کے لڑکوں سے منہ ان کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ زربا زربا زربو زربت زربنا زربت زربت زربنا تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے ان کو سمہا سمہ 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 معاف کرنا درگزر کرنا یہ سکھایا جاتا تو لا شعور پہ جا کے وہ زرب لگاتا ہے الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے کوئی تیر ہوتا ہے کوئی تیر ہوتا ہے کوئی تیر ہوتا ہے الفاظ ہوتے ہیں کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے الفاظ میں تاثیر ہے الفاظ میں طاقت ہے اور جو نکتے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے جو بغیر نکتے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے جو محملہ ہیں وہ قوی ہیں جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت ویسے تو اللہ اس میں طاقت ہے حرف میں طاقت ہے تو اس کی ایک وجہ بہت سی ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ نکتے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کے محتاج ہوتے ہیں یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہو بہت سی وجوات اور جو بغیر نکتے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شئے کے محتاج نہیں ہوتے جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ نکتہ ہے کوئی نہیں اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد کوئی نکتہ ہے دوسرا نام چنا تو احمد کوئی نکتہ ہے کوئی لفظ اللہ کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد کوئی نکتہ نہیں لفظ احمد کوئی نکتہ نہیں لفظ اللہ چار حرفیں ہیں لفظ محمد چار حرفیں ہیں لفظ احمد چار حرفیں ہیں چار جمع چار جمع چار کتنے ہو گئے بارہ جب اللہ نے تحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرفیں ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرفیں میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لینا ویسے میری ریاضی کمزور ہے اور 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 معذرت کے ساتھ اہل علم سے ہم خدا بولتے ہیں اللہ بولتی نہیں میری زبانوں پہ خدا چڑ گیا ہے اللہ کی ایک صفت کا نام ہے اللہ کی ایک صفت کا نام خدا جسے کسی نے نہ بنایا لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا اسی خدا کا خا نکال دو پیشے خا رہ جائے گا خا تو پٹھانوں میں خا 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 ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے اور دال نکال دو اس کا دال نکال دو تو خا 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 اور اگر خا ہٹا دو تو دا 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 وہ بھی پٹھانوں والی دا دے دا دے دا دے وہ جب میں ریمنٹ جاتا ہوں نا تو وہ مجھے دیکھنے کے لئے پٹھان نہ رہے دا دے دا دے دا دے دا دے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 یہ کیا چیز ہے اور دال ہٹاؤ تو خا 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 یہ کیا چیز ہے ٹھیک تارک جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار تا موجود رہے تو رات کو آنے والا میں آیا بھی رات میں ہوں ٹھیک اس کا الف ہٹا دو تو ترق زمین پہ پاؤں وارنا یا دروازہ کھٹ کھٹانا جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو محل بنا دو میل بنا دو یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو میں نے اپنے نام کا پورا آپرشن کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اللہ 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 نور السماوات والارد مثل نور ہی کا مشکال فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کہ انہا کوکب دری یوقد من شلغة مبارکة زیتون لا شرقیہ ولا غربيہ یقاد زیتها يضیل ولو لم تمسسه النار نور على نور یهدی اللہ لنوره من يشاق اللہ 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 چلو وہ مولانا آنور صاحب بیٹھوں میں جائز ہے جائز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے بتایا کس نے بنایا فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے لکھلا اللہ اننی ان اللہ موسیٰ جانتے ہو کہاں ہو یا موسیٰ انی ینا ربک فاخلعن علیک انک بالواد المقدس طواء وانا اخترتو فاستمع لما يوحا فاستمع جانس سنن کیا اننی ان اللہ کیا خوبصورت طول ہوئی ہم جو برے صغیر کے علماء میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں تم سب بچے میں ہم سب ہم اس نابینہ کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا ہے یہ تو میں نے ویسے مزاہ میں کہہ دیا ہم اس نابینہ کی طرح ہے جو باغ میں ہے بلبل کے نغمے سنتا ہے کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سونگتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے لیکن اس کے حسن سے محروم ہے اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے کیا مندر ہے کیا چشمیں ہیں کیا آپشار ہے اور کیا پھولوں پھولوں کا رنگ ہے روح پہ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے محروم ہے قرآن کا حسن قرآن کا حسن قرآن کا حسن ابو عبید ایک تلاوت فرما رہے تھے ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ اونٹ پہ اس کے کان میں الفاظ پڑھے اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدہ میں چلے گیا تو ابو عبید کہنے کے اے کس کو سجدہ کر رہا ہے کہ یہ جو تو نے کلام پڑا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کوئی آسمانی کلام ہے انسانی کلام نہیں ہے تو اللہ کہا رہا ہے موسیٰ تمہیں بتا ہے کونوں میں کیا نماز کو کیا جوڑا ہے ایک اپنا ایسا خوبصورت عرف کروایا ہے کمال کر لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لَذِكْرِ اَقْمِ السَّلَاةَ لَذِكْرِ موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد ہوں میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ ایسی نماز پڑھ کے میں یاد ہوں ایک ہے جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں فرض عذاب ہو گیا لَذِكْرِ اللہ اکبر کہے اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں لفظ اللہ چار حرف ہیں علف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اگلہ لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اِلَهَا سارے حرف ہٹا دو ہاں کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بلکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں ہو اللہ 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 ہو میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں عقلی طور پہ جانتے ہیں ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے جذبات کی دنیا ویران ہے اخ فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک لفظوں دو تین چار ہوئے پھر لکھ کروڑ ہزار ہوئے پھر اے توبا جہاں منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کو دے اسرارہ ہو سجدیاں سر چائیں نباہو توڑے کافر کہن ہزارہ ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تراز نہ بھننے ہم جو ہے نا ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا وہ استلاحی ہے وہ عشق کی زبان نہیں ہے محبت کی زبان نہیں ہے وہ دل کمبخت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے اسی کو خاجہ غلام فرید نے یوں فرمایا سکھریت روش منصورینو ان ٹھپ رکھ کنز قدورینو سکھریت روش منصورینو منصور حلاج ان ٹھپ رکھ کنز قدورینو حادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کافیہ وزن شیر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے حادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ ایو دل قرآن کتاب ہے ایو دل قرآن کتاب ہے میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو جان اللہ کو جان اللہ کو پہچان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے ایک مالک ہے ایک پادشاہ ہے آسمان بھی اللہ کے دھرتی بھی اللہ کی مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے میری آنکھوں کی شوا پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے بادل کے ہر ٹپڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے چوپاؤں دوڑنے والے اچھلنے والے چلانگ لگانے والے تہرنے والے دسنے والے دھاڑنے والے پھارنے والے اڑنے والے شپنے والے دن میں رات میں ہر ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے میرے اللہ کی بادشاہی ہے میرے اللہ کا قبضہ ہے کوئی ہے اُس جیزا کیسا ہے الحیش کیسا ہے القیوم کیسا ہے لا تاخدہ سنہ کیسا ہے ولا نوم نہ سوئے نہ اونگے قائم ہمیشہ دائم ہمیشہ زندہ ہمیشہ بادشاہی کیسا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض علم کیسا ہے حیبت کیسا ہے من ذا اللذی یشفو عندہو علم کیسا ہے یعلمو بین ایدین وما خلفہو ولا یحیطون بشی من علمه الا بما شا کرسی بادشاہی شہنشاہی کیسا ہے وسیہ کرسیو الزماوات والارض طاقت کیسا ہے ولا یعودہو حفظو ما صفت کا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں میں اللہ کو جانوں اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے ابھی ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کبتے ہوں گے پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ ایسوف یا اکرام کیا ذکر کراتے ہیں اللہ 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 یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 کبھی سن اللہ 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 پچیس ہزار مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں اللہ 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 اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے پھر مجنوں عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتے ہیں مجنوں سے مجنوں کا نام تھا توبہ توبہ کم توبہ لا کیتا ہے نہیں نا توبہ ہے اس کا نام تھا توبہ بن السمہ خفاجی قبیلے کا تھا عراق مکہ میں ہے خفاجی قبیلہ میں تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلہ کی محبت سے انہوں نے کہا الہی توبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتو انہوں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے وہ پھر آیا کہا اللہم لا تسلیبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین اس دل کو عادی بناو کہ یہ اللہ کو پہچانے یہ اللہ سے پیار کرے یہ اللہ سے عشق کرے یہ اس کے لئے تڑپے یہ اس کے لئے اسی کشمہ کشمہ گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سازو سوز رومی کبھی بیچو ساب رازی کبھی درد کی تمنہ کبھی کوشش مدعوہ کبھی بجلیوں کے خواہش کبھی فکر آشیانہ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جو بخاری شریف کی روایت پہلا علم